بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو خود بلاول بوٹو زداری صاحب لیڈ کر رہے ہیں اور ان کا جو بیانیا ہے وہ لوگوں میں بہت پرسند کیا جا رہا ہے جیسے کہ نوجوانوں کو آگے لے کے آنے کا جو پرانی سیاست پچھلے تیس سال سے ہم دیکھ رہے ہیں اس ملک میں ریسنٹلی تو ایک نفرت کی سیاست اور ڈیویجن کی تقسیم کی سیاست جو ہے وہ اس ملک میں چل رہی تھی اس کے خاتمے کے حوالے سے جو بیانیا ہے بلاول بوٹو زداری صاحب کا وہ کافی عوام میں پسند کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ نوجوانوں کو آگے لے کے آنے کی جو ان کی کوشش ہے وہ بھی لوگ اس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پتیس سال سے جو پولیٹکس چل رہی ہے اس نے اس ملک کی لیے بہتری کم اور نقصان زیادہ کیا ہے اچھا کیونکہ ہم نے ان سالوں میں جو ہے وہ سیاست کا جو روح دیکھا وہ توٹلی ڈیفرنٹ تھا اچھا کیونکہ بہت زیادہ ہم نے نفرت اور بہت زیادہ ایک دوسرے کے اوپر بلیمی گیمز اور بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں دیکھی جیسے لوگ بہت زیادہ ڈس ہارڈ بھی ہوئے اور پھر جیسے ہماری ملکی معیشت بھی جو ہے وہ بھی اس تائم آپ کے سامنے ہے اور اس تائم جو ملک کے حالات چرہے ہیں مہنگائی ہے بیروزگاری ہے لوگ بہت زیادہ پریشان ہے لوگوں کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں اچھا پھر لوگوں کا ایک اعتماد جو تھا جائیسی بات ہے کہ جب ایک ووٹ دیتے تھے وہ یہ تھا کہ یہ ہمارے مسئلے سنیں گے یہ ہمارے مسئلوں کو حل کریں گے تو وہ چیزیں شاید اس طریقے سے نہیں ہو سکیں اور ابھی بھی لوگ جو ہے وہ ایک سیاسی میں سمجھتی شعور تو آیا ہے لوگوں کے اندر جو ایک پہلے ہم دیکھتے تھے اور ابھی جیسے سوشل میڈیا آیا اور اس کے بعد بہت ساری ایسی چیزیں آئیں ج اس کے ذریعے جو ہے لوگوں تک اویرنس پہنچی سیاست کو لے کر میں نے پہلے ہوتا تھا ہر گھر میں جو ہے نا وہ صرف بڑے بولتے تھے سیاست کے اوپر یا کوئی بات کرتے تھے ابھی تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو ہے گھر کا ہر بندہ خواتین بھی بچے بھی بورے بھی سب مل کر جو ہے وہ سیاست کے پر بات کر رہے تھے بلکل میں سمجھتا ہوں کہ عوام جو ہے وہ کافی حد تک ڈی پولٹر سائز ہو چکی تھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن صاحب جو ہیں بلاول بھٹو صاحب انہوں نے اپنی جو کیمپین کی عوام کے ساتھ رابطے میں آئے پیپلز پارٹی کے جو ورکرز پنجاب میں بلکل سائیڈ لائن ہو چکے ہوئے تھے ان سے انہوں نے رابطہ اپنا بحال کیا اس سے عوام میں بہت زیادہ پولٹر سائز ہوئی ہے عوام اور ہونا بھی چاہیے ہم کیمپین پہ جاتے ہیں تو لوگوں کی یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ دیکھیں جی یہ پھر سیاستدان آگئے ہیں اور یہ پھر وعدے کر کے چلے جائیں گے لیکن عوام کو اگر ہم ان کے ساتھ کنیکشن اپنا بحال رکھیں ان کے ایشیوز کے اوپر بات کریں نہ کہ ہم جو نون ایشیوز ہیں آپس میں لڑائی آپس ایک دوسرے کو الزام لگانا گالی گلوچ کی نفرت کی سیاست تو اس کو لوگ نہیں پسند کرتے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ایشیوز کے اوپر بات کریں جو وہ سننا چاہتے ہیں تو بلاول صاحب کا جو یہ میں ان کو یہ کیڈٹ دوں گا کہ باقی جو پولٹر پارٹیز ہیں وہ پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کو پولٹر سائز کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن جو ہیں وہ عوام کو پولٹر سائز کرتے ہیں اچھا یہ بڑا اپریشی کرتی ہوں میں بھی ریس ہنڈی ان کے بیان بھی سن رہی تھی ایک انہوں نے بڑا اچھا جیسٹر بھی دیا کہ تمام لوگوں کو جو ہے ایک پلٹ فارم پر اکٹھا ہونا چاہیے اور تمام یہ جو ایک سیاسی ہم نے دیکھا کہ ہم لوگ ان چیزوں سے باہر نکل کر اب صرف ملک کے بارے میں سوچیں اچھا مجید بھی آپ سے جانتے ہیں زہیب سے جانتے ہیں زہیب عام انتخابات کے حوالے سے جو ہے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں تمام پارٹیز جو ہے وہ ایکٹیو ہو گئی ہیں نون لیگ بھی اب اس ٹائم جو ہے وہ کافی ایکٹیو نظر آ رہی ہے جیسے پیپلز پارٹی تو بہت ٹائم سے ایکٹیو تھی بانش اللہ سے ابھی کیا چل رہی ہے کیا دیکھتے ہیں دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحمن سٹارٹ میں تو کیونکہ انوائرمنٹ نہیں بن رہا تھا اس کا سیاسی محول نہیں بن رہا تھا انتخابی مہم کے سلسنے میں اگر ہم بات کریں تو جب سے پارٹیز کی جانب سے ٹکٹس اناؤنس کیے گئے ہیں تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ملتان شہر میں ہمیں ایک خاص گہمہ گہمی جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہمیں سٹارٹ سے ہی جو ہے وہ میدان میں نظر آ رہی ہے اور سب سے پہلے جو ہے وہ ڈیمانڈ بھی ان کی جانب سے کی جارتی ہے کہ آٹھ پر بھی کو جو ہے وہ انتخابات کروائے جائیں اس کے بعد جلسے بھی بلاول بھٹو زردارے کی جانب سے جو ہے ان کا آغاز کر دیا گیا تھا کے پی کے میں جلسے کی ہے اس کے بعد سیدھ میں جو ہے وہ جلسے کی ہے ریلیوں کی قیادت کی اس کے بعد پنجاب میں آیا جنوبی پنجاب کا جو ہے وہ رکی ہوئے تو اس سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی ہم دیکھتے ہیں کہ کارنرز میٹنگز ہمیں جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہیں جگہ جگہ جھنڈے جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ ہمیں دیکھنے میں آ رہی ہیں جہاں تک دیگر پارٹیز کی بات ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون بھی جو ہے وہ جب میاں صاحب پاکستان تشریف لہا رہے تھے تو اب تب ایک ہمیں دیکھنے میں آیا تھا کہ شاید نون لیگ نے جو ہے وہ اپنی کیمپین کا آغاز جو ہے وہ کر دے لیکن اس کے بعد ٹکٹس کے معاملات پر جو ہے وہ کچھ ہمیں پارٹیز میں جو ہے وہ نرازگیہ بھی جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہیں اور اس کے بعد کچھ جگہ پر جو ہے وہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون نے سیٹ ایڈجیسمنٹ بھی جو ہے وہ کیا این اے وان فون نائن جو کہ ایک شہر کا بڑا حلقہ اور دوسرا اہم حلقہ جو ہے وہ سندھا جاتا ہے تو وہاں پر جھانگی ترین سب جو کہ چیرمن پاکستان استقام پاکستان کے وہ موجود ہیں وہاں اس حلقے میں اور وہاں پر جو مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ تھے ان کو سوئی اسمبلی کا جو ہے وہ ٹکٹ دیا گیا ہے شیخ تائر کرشید سب جو کہ بڑے پرانے ساتھی بھی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اور مشکلات کے ساتھی ہیں پارٹی کے موالے سے تو وہاں پر مسلم لیگ نون کا کوئی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ موجود نہیں ہے اسی طرح ہم دیگر حلقوں کی بات کریں این اے وان فور ایٹ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی نظریں اس حقے میں موجود ہیں جہاں پر سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانے صاحب خود جو ہے وہ الیکشن کنٹسٹ کر رہے ہیں اس سے پچھتے الیکشن عبدالقادری گلانی نے جو ہے وہ کنٹسٹ کیا تھا اور ان کے مقابلے میں جو ہے وہ احمد حسین ڈیہر صاحب جو ہے وہ موجود تھے اور وہ پاکستان تریقین صاحب سے جیت بھی گئے تھے لیکن اب دلچسپ صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اس حلقے میں جو مقابلہ ہے وہ گلانی اور بوسن گروپ کا ہوا کرتا تھا لیکن اس بار جو مقابلہ ہے وہ گلانی اور ڈیہر گروپ کا اور ہے کیونکہ بوسن گروپ کو پاکستان مسلم نگنون نے جو ہے وہ ٹکٹ نہیں دی اور معاملات جو ہے وہ ان کے بھائی جو شوکت حیات بوسن ہے ان کو جو ہے وہ صبحی ہوا کا جو حلقے کا ٹکٹ ہے وہ دیا گیا ہے تو اس وقت حلقے میں بڑی دلچسپ سے جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے برادریاں جو ہیں وہ اپنے جو ڈائریکشنز ہیں انس کو چینج کر رہی ہیں جو کہ کئی عرصے سے جو ہے وہ کی پارٹی سے افیلیشن تھی ڈیہر گروپ ہے بوسن گروپ ہے تو ان کے ساتھ جو افیلیشن سے وہ ہمیں دیکھنے میں ہے کہ گرانی صاحب آئے روز جو ہیں وہ وکٹس جو ہیں وہ وہاں پر گرارہ ہوتے ہیں جو کہ درینہ ساتھ ہی ہوتے تھے ڈیہر گروپ کے یا پھر بوسن گروپ کے تو ان حلقوں میں برادیاں بڑی میٹر کرتی ہیں انسٹیڈ آف پولیٹیکل پارٹی تو یہاں پر اب دیکھنا یہ ہے کہ نو لاکھ کی عبادی کا حلق ہے یہ اور چار لاکھ ووٹر جو ہے وہ یہاں پر ریجسٹر ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ علی حیدر گلانی پھر یہاں پر کیمپین کرے ہیں دوست بھئی حلقیں ہیں اور ایک میں مدسر نکوی جو ہیں وہ کیمپین کرے ہیں علی حیدر گلانی صاحب کیمپین کرے ہیں بڑا دلچسپ دی جو صورتحال ہے وہ ہمیں حلقوں میں ان دو حلقوں میں خاص طور پر جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے جلسہ ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے بتائیے کیا کیا تیاریاں چاہ رہی ہیں کیا ہونے جا رہا ہے جی کل انشاءاللہ دلہ جمعے والے دن ایک بجے تکنالوجی کالج کرکٹ گراؤنڈ میں ایک بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے جس پہ بلاول پرتضاداری صاحب اور ہماری جنوبی پنجاب کی قیادت شرکت کرنے جا رہی ہے یہ جنوبی پنجاب میں تیسرا بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے لیکن میرا یہ کہنا ہے اور جو تیاریاں ہم کر رہے ہیں اس بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دو ہزار چوبیس کی الیکشن کیمپین کا یہ سب سے بڑا جلسہ انشاءاللہ ملتان میں ہونے جا رہا ہے ملتان ہمیشہ جلسوں کے حوالے سے ایک ڈسپوائنٹ نہیں کرتا اچھا ایک کال لے لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم ندیم صاحب ہمارسد کیا کہنا چاہیں گے علیکم 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 کاسم صاحب سے سوال کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ جو تین سو کا جو کہہ رہے ہیں یونٹ یہ واقعی فرید دیں گے تین سو یونٹ جی میں سمجھ گیا یہ بہت اچھا سوال ہے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ سوال کیا گیا ہے تین سو یونٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک عوامی معاشی معاہدہ کیا ہے عوام کے ساتھ اور اس الیکشن میں ہمارا عوامی معاہدہ جس کے دس نقات ہیں اچھا یہ آپ کے دس نقات راضی بھی آپ سے جانیں گے ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین اور اس کے ساتھ ہی کولر ہمارے سب موجود تھے ان کا جواب جو ہے وہ پر ہمیں بہت اچھا سوال کیا انہوں نے جو تین سو یونٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا عوامی معاہدہ جو عوام کے ساتھ کرنے جاری ہے اس میں ہم نے تین سو یونٹ بجلی کی بات کی ہے جو کہ مفت ہوگی اور ایک تھوڑی سی کنفیوجن ہے تجزیہ کاروں میں بھی کہ وہ تین سو یونٹ کس طرح عوام کو سبسیدی دی جائے گی بلو میں کم کی طورتی دی جائے گی لیکن اس میں پیپلز پارٹی کا پلان ہے کہ ہم 300 یونٹ پروڈکشن کے سولر پینل جو ہیں وہ غریب عوام میں تقسیم کریں گے اور ہماری کوشش ہے کہ پورے پاکستان میں ہم گرین انرجی کو پرموٹ کریں اور 300 یونٹ تک عوام کو بجلی کے سولر پینل ہیں وہ ہم ان کو لگا کر دیں گے اس کے علاوہ بھی بہت اچھے دس نکاتی پروگرام ہیں اس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا جس میں لوگوں کی آمدن میں اضافہ کی بات کی گئی پیپلز پارٹی ہمیشہ سے لوگوں کی جو تنخواہیں ہیں اور سپیشلی جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ کی بات کرتی رہی ہے اور کر کے بھی دکھایا گلانی صاحب جب وزیر آزم تھے تو انہوں نے چار سالوں میں 175% اضافہ کیا اور اس کے بعد ابھی جو پشلی حکومت ہماری پی ڈی ایم کی رہی اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور میں اس کا کوئیڈٹ آسفلی زرداری صاحب کو دوں گا کیونکہ ان کی کاوش سے جو منیمم ویج ریٹ ہے اس کو بڑھایا گیا اب کیونکہ مہنگائی کا دور ہے اور اس آمدن کے ساتھ لوگوں کا سرکل نہیں چل رہا ہر آدمی جو ہے وہ کسی نہ کسی سے پیسے لے کر اپنا سرکل چلا رہا ہے بجلی کا بل آتا ہے تو بچوں کی فیز دینے کے پیسے نہیں ہوتے گیس آتی نہیں ہے اس کا بل آتا ہے تو اس حوالے سے ہر آدمی پریشان ہے ہم عوام میں جاتے ہیں تو بجلی کے بل اور گیس کے بلوں پہ ہی لوگ اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا مقابلہ کسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوتا ہمارا مقابلہ مہنگائی کے ساتھ ہوتا ہے اینڈ میں ہمارا مقابلہ بے روزگاری کے ساتھ ہوتا ہے اینڈ میں تو اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو دس نکاتی جو پروگرام ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہے جس میں آمدن میزاسے کی بات کرتے ہیں جس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے اس کے توسیق کی بات کی جاری ہے اس میں کسانوں کے لیے جو ہمارے کسان بھائی ہیں ان کی فصل کی انشورنس کی بات ہم کرتے ہیں کیونکہ آفت آفت آ جاتی ہے آج کل کلائیمیٹ چینج جو ہے اس کی بات ہوتی ہے اور کلائیمیٹ چینج جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے پاکستان کو اور سب سے زیادہ جنوبی پنجاب کو تو فلڈ آ جاتا ہے اس سے فصلے دباہ ہو جاتی ہیں اور ہم نے یہ دو سال بے دیکھا نا کتا نقصان ہم نے ایک سرکل ہے جی ہر تین سال بعد ایک میگا فلڈ آنا ہے ایک کالر ہے جی ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم علیکم جو علیکم اسلام جاوید صاحب ہے ہمارے ساتھ کیا کہنا چاہیں گے جی میں یہ محمد جرد بھرا ہوں میرا سوال ہے علی کاسم گلانی صاحب سے جی جی میرا علی کاسم گلانی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہم سریکی ہیں ہمیشہ ہم سریکیوں کو بیٹھا جاتا ہے مخصص جگہوں پر لیکن کبھی وارڈ کے نام دیکھ کر نہیں کس رام سے کبھی یہ تو وارڈ علی کلانی یا علی موسیٰ کلانی کہ میں علی موسیٰ کلانی کو اس چیم اپیشیٹ بھی کر رہا ہوں ان کے جلسے بھی کرا رہا ہوں ان کے ساتھ ساتھ ان کے جلسے کی کمپین بھی کرا رہا ہوں ہمارا وارڈ ہوتا ہے انٹی نون آپ سمجھ رہی ہے کہ ہم نے انٹی نون کو وارڈ نے جلا ہم جو ہیں انٹی نون کے مخالف جب یہ پیپل پارٹی یہاں سے دور ہو رہی تھی تو پھر ہم نے پھر جوائن کر لی تھی کیونکہ ان کے پاس کوئی وارڈ نہیں بچا ترسیہ کی نارا پیامل بکر درداری آئے ہیں جب انہوں نے روپ پھوکی ہے اگر وہ عمران خان کے ہم وہ نکال کے ہمیں ان کو دے رہے ہیں ہم نے یہ کیا دیں گے کہ یہ وارڈی نون لکھ کے ساتھ نہیں مل جائیں گے کیا یہ وہی مریم نوال کو اس اقوال نہیں کریں گے کیا یہ وہ بناورنیوں کا جو تھوک کر مریم نوال کو کہے گا کہ آپ ہماری بہن ہیں ہم بھائی بہن ہیں ہم دوبارہ آپ سے وہ رہیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ جنوبی پنجاد کے ساتھیں بہت سے مسائل ہیں ان کی مسائل کو حل کرنے میں کیا یہ ہماری مسائل کریں گے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی بہت شکریہ جی آپ کی کال کرنے کا بہت شکریہ یہ بہت اچھا سوال ہے یہ بہت اینٹریسنگ سوال تھا اس میں میرا ایک پوائنٹ او ویو ہے جو کہ میں چاہوں گا کہ میں آپ کے سامنے پیش کروں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کافی حد تک درست پوائنٹ او ویو ہے پاکستان پیپلز پارٹی ایک زمانے میں اس خطے میں بہت مضبوط جماعت ہوتی تھی اور کوئی بھی دور ہوتا تھا ملتان اور جنوبی پنجاب کی عوام پیپلز پارٹی پر اعتماد کر کے اور سیٹیں دیا کرتی تھی پھر ایک ٹائم آیا ہماری اپنی نلائکی کہہ لیں ہماری کوتا ہی کہہ لیں بات کی پی ایم ایل این کے ساتھ اس کے بعد تیرہ سے لے کے اٹھارہ تک ہم نے پھر ڈیموکریسی کو بچانے کے لیے اور اس ملک میں ایک سٹیبلیٹی کے لیے پی ایم ایل این کا ساتھ دیا جب لانگ مارچز ہو رہے تھے پی ایم ایل این کے ساتھ دھرنے ہو رہے تھے ایم لان خان صاحب کے تو ہم نے حکومت بچانے کے لیے ان کا ساتھ ضرور دیا اس حوالے سے ہمارا جو ووٹر تھا وہ ہم سے نالا ہو کر پی ٹی آئی میں چلا گیا یہ وہ ووٹر ہے جس نے پی ایم ایل این کو جس طرح یہ کولر بات کر رہے تھے جو پی ایم ایل این کو ووٹ نہیں دینا چاہتا پیپلز پارٹی کو دینا چاہتا تھا ہم نے اپنی کتائی سے اگنور کیا ان کو اور وہ پی ٹی آئی میں چلا گیا آج جب پی ٹی آئی پہ مشکل وقت آیا ہے ان کا قسم کے دیرے اتاب ہیں اور ان کا نشان بھی چلا گیا ہے بلاول صاحب نے بھی یہ بیان دیا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت سارے مسائل کا شکار پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے وہ دراصل پیپلز پارٹی کا ووٹر تھا اب پی ٹی آئی کی ان حالات کی وجہ سے اس نے واپس اگر آنا ہے کسی جماعت میں تو وہ پیپلز پارٹی میں آنا ہے پی ایم ایل این کو وہ پھر بھی ووٹ نہیں دے گا اگر یا وہ ہمیں ووٹ دے گا یا وہ گھر بیادی رائے گا جو کہ پی ٹی آئی کا ووٹر ہے تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا ووٹر بہت حد تک جو ہے وہ ہمارا ساتھ دے رہا ہے اور وہ انٹی نون ہونے کی وجہ سے وہ پیپلز پارٹی میں واپس آ رہا ہے جہاں تک الیکشن کے بعد اتحاد کی بات ہے تو الیکشن پالٹکس میں کوئی چیز بھی جو ہے وہ حرف آخر نہیں ہوتی اور ہمیں بعض چیز کے دروازے جو ہیں وہ کبھی بند نہیں کرتے الیکشن کے بعد جس پیپلز پارٹی جو ہے انشاءاللہ تعالی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے ہماری تو کوشش یہ ہوگی کہ ہم جو آزاد امیدوار جیتیں گے ان کو اپنے ساتھ شامل کر کے انٹی پی ایم ایل این فورسز جو پرو پولٹکس فورسز ہیں پرو ڈیموکرسی فورسز ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا کر اور حکومت بنائیں لیکن کتنی سیٹیں جو ہیں وہ کتنی جماعتوں کو ملتی ہیں دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ اب بہت سے ازاد امیدوار جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں ان کا تعلق زیادہ تر جنوبی پنجاب سے ہے جب وہ الیکشن میں دیکھتے ہیں وہ کیسا پرفارم کرتے ہیں اس کے بعد ہم ان کو اپنے ساتھ شامل کریں گے اور حکومت بنائیں گے انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی جانیں گے اس وحیب اس وحیب ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو بڑے بڑے سیاسی رہنوات ہیں یہاں پر بھی انہوں نے پاکستان پیپس پارٹی میں شمولیت بیخ پیار کی ابھی اس حوالے سے بھی بتائیے کیا چلتا ہے دیکھیں مہم دیکھ کو بھی کچھ دھچکے لگے ہیں دیکھیں بہت جو ہے وہ پولٹیکل دیویلپنٹ جو ہمیں اس نئے سال میں کے سٹارٹ میں جو ہمیں دیکھنے میں آئی ہے اور لازٹ کپل او ویکس میں تو بہت سی پولٹیکل دیویلپنٹ جو ہمیں دیکھنے میں آئی ہے اور پاکستان پیپس پارٹی نے ایک اینا من فائب زیرو میں ایک ایسے اپنے امیدوار کو ٹکٹ دی ہے جو کہ نائنٹیز سے پاکستان مسلم لیگ نون سے جو ہیں وہ وابستہ تھے ان کے خانتان جو ہے وہ پاکستان پیپس پارٹی سے جو ہے وہ وابستہ تھے اور وہ اس وقت سیٹنگ سینیٹر بھی ہیں رانا محمود الحسن جن کو جو ہے وہ پاکستان پیپس پارٹی نے جو ہے وہ اپنے ٹکٹ دیا اور ان کے مقابلے میں مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ بڑے فیصلے اور بڑی سمجھ بوجھ کے بعد جو ہے وہ جاوید اختر انساری کو ٹکٹ دیا ہے جو کہ ایم پی اے کے کینڈی جیٹ تھے پاکستان تحریک انصاف کے اور شاہ محمود قریشی کے انڈر جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ کنٹیسٹ کر رہے تھے اور غالبہ ان کا ایک ووٹ شاہ صاحب کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ان کا بینک بنا دا تو اس طرح کی پولٹیکل ڈیویلپنٹ جو ہے وہ ہمیں دیکھنے میں آ رہی ہے اور رانہ برادری جو کہ اس پورے ایریا میں جو ہے وہ ایک خاص اہمیت کے حامل بھی ہے اور ان کا خاص ایک ووٹ بینک بھی ہے اور وہ جیسے کہتے ہیں کہ مسلم لیگی وہ لیگی رہنما رہے لیکن مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ ان کو ٹکٹ نہیں دیا اور ان کی ایک وفاداری بھی دی پارٹے کے ساتھ ہر حوالے سے اور انہوں نے سینٹ میں بھی جو ہے وہ سرائے کے صبح کے حوالے سے جو بھی ایونٹ جو ہے وہ اسلام آباد م ہمیں دیکھنے میں آ رہا تھا کہ گلانی صاحب اور رانہ محمود الحسد دونوں جو ہے وہ سرائکستان صبح کے حوالے سے جو ہے وہ اپنے جو ایجنڈا ہے وہ پیش کرتے تھے تو پاکستان پیپرز کہتے ہیں کہ قرادات پیش کرتے ہیں پاکستان پیپرز پارٹی نے بل بھی پیش کی ہے لیکن ایک معاملات اکثریت وہ بیچ میں آ جاتا تھا جس کی وجہ سے صبح کا معاملہ جو ہے وہ تحال لٹکا ہو گئے تو بہت سارے ایسے جو نام ہیں وہ ہمیں دیکھنے میں ہیں کہ جنہوں نے پاک پاکستان پیپرز پارٹی سٹرانگ ہوئی ہے شہری لیول پر دہی علاقوں میں تو پاکستان پیپرز پارٹی کے ایک ورڈ بینک ہے ہی ہے اسے دنائے بھی نہیں کہہ جا سکتا لیکن اب دیکھنے میں یہا رہا ہے کہ شہری حلقوں میں بھی پاکستان پیپرز پارٹی نے جو ہے وہ اپنے جو پنجے ہیں وہ گارڈنی اور وہاں بھی جو ہے کیمپین کا سلسلہ جا رہی ہے اب جو جلسہ پاکستان پیپرز پارٹی کا ہونے جا رہا ہے وہ بھی اسی ایریا میں ہونے جا ر خواہری طلبان وہی ہوسٹنگ بھی جو ہے وہ ببا یہ اللہ یانے مران ہیں کہ مریب بنواز تو بھی جلسہ بھی اب یہ بھی دیکھنے میں ہے کہ کیا پاکستان پ پیپرز پارٹی رکارڈ ٹرونے جا رہی ہзы اس جلسے Upper b Burg sticker کا ایک منشور بھی جلسہ بھی بھی اس جلسے میں جاز پندویجئے اسے پہلے redesign verse party کا اقرام کرنے بھی سنگرți ہے جلسے پیلے تصویم پاکستان پیپرز پارٹی نے جو ہے وہ آناؤنسwave turmoil ساملیکم سلام علیکم السلام علیکم رضوان ہے ہمارے ساتھ کہنا چاہیں گے جو مورنگ میں اس کا پروگرام دیکھ رہا تھا میڈم بڑا اچھا پروگرام کر رہا ہے اور صبح کے اس تائم میں میں آفیس رہا تھا تو بڑا اچھا بہار آلہ پروگرام ریڈ گرہ رہی ہے میں سچنگ کرنا چاہوں گا ان شاہب کے پیٹی آئی سوری ایتو پیٹی آئی کو ڈیفائن کر رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب ہیں جو ان کے جو سب رضا گلانی صاحب سے ایج میں کافش ہوتے ہیں تو چیئر مینشپ ان کی نسل در نسل ہمیں کو کیوں شفٹ ہو رہی ہے جو سب رضا گلانی صاحب چیئر مینشپ کے لیے کیوں نہیں آگیا تھا اور کوئی نام کئی نامیں باقاعدہ ان کی بارٹی میں اور رہی منشور کی بات پیوز بارٹی کا نوڈاوٹ پیوز بارٹی کا منشور اچھا ہوتا ہے مگر اب ان لوگوں نے عرصہ درات سے پاکستان پر حکومت کی ہے پی ٹی ای کوئی لوگوں نے چاہیے کہ آگے آنے کا موقع دیتے مہین گائی مارک کے نام پر یہ لوگوں نے اکتھے ہوئے ہیں اب پھر ایک بوسرے کو دکھنے گئے تو یہ تھوڑا مجھے ایسپولینٹ ہو کرنے گی کیا وجہ ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ کال کرنے گا یہ اچھا سوال ہے آج جو ہے نا آلی کے لیے اچھے اچھے سوال کرنے گا تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ دو ہزار ساتھ میں ہماری قائد بین ازیر بوٹو شہید ہو گئی ان کے بعد پارٹی میں ایک خلا تھا جو میں سمجھتا ہوں آج تک پورا نہیں ہو سکا ان کی شہادت کے بعد آپ جانتے ہیں کہ سید یوسف رضا گلانی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے وائز شیئرمین بھی ہیں سینٹرل اگزیکٹیف کمیٹی کے ممبر بھی ہیں بے کوڈ اور اور کیوٹس کمیٹی کے ممبر بھی ہیں تو بی بی کی شہادت کے بعد گلانی صاحب نے ہی پروپوس کیا تھا کہ بی بی کے بیٹے کو najwięر به کیب نامزد کیا جائے بلکہ ہی ایک ہی سووہ true کیمزہ وزارہ ومشان مٹوسو جو زیاد می錯 ہو تی ہیں وہ فیانی م stirring نہیں کرتی ان کے لیے کئی لوگ ہوتے ہیں جو کہ عمر میں کم ہوتے ہیں لیکن عوام ان کو لیڈر مانتی ہے اور اس کے لیے آپ کو ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کی ضرورت ہے اس کے لیے آپ کی قابلیت جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بیورس پارٹی کے جیئرمین بلاول بوٹوززاری میں وہ قابلیت ہے اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ بینل اقوامی ممالک میں بھی ان کی بات سنی جاتی ہے ایک لیڈر کے لیے یہ کالٹیز جو ہیں وہ ہونی چاہیے کہ وہ عوام کو جوڑ سکے تو بلاول بوٹوززاری میں وہ قابلیت ہے وہ کالٹی ہے کہ وہ عوام کو جوڑ سکے اور پاکستان میں پاکستان کے تو لیڈر وہ ہیں ہی بینل اقوامی ممالک میں بھی جب بلاول صاحب بات کرتے ہیں تو انٹرنیشنل فورمز پہ ان کی بات سنی جاتی ہے ڈیفرنٹ آرگنائزیشن میں ان کی بات سنی جاتی ہے تو ایک یہ لیڈر کی ایک نشانی ضرور ہے اور دوسرا سوال ان کا جو اس کا جو سپلیمنٹری قویسٹن تھا وہ میں مس کر گیا بلکل ابھی اس کا جواب آپ سے لے گئے نازین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ ہمارے ساتھ رہیے جا بلکل بیک نازین اچھا جی ان کا جو دوسرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ جی پی ٹی آئی کے حوالے سے اس ٹائم ہم جس طرح دیکھ رہے ہیں اب حالات چل رہے ہیں اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بھی سامنے آنا چاہیے تمام پارٹیز کو ایک رائت بنتا ہے کہ وہ آ کر آئیں اور ایک صاف شفاف ایلیکشنز ہو تمام پارٹیز اس میں پارٹیسپیٹ کریں جی پاکستان پیپلز پارٹی کا یہی مطالبہ رہا آج سے دو تین ماہ پہلے جب لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی تھی تو پیپلز پارٹی نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم لیول پلینگ فیلڈ صرف اپنے لیے نہیں مانگ رہے ہم یہ لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے مانگ رہے ہیں سب کو کیمپین کی جازت ہونی چاہیے سب کے پاس اپنی مرضی کا سیمبل ہونا چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ سب کچھ جو ہے وہ بھگتا ہے اگر آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس کو ہم پوری طرح سے دیکھیں اس میں اگر ہم جائیں تو یہ پتہ لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی الیکشن سیمبل چھینہ گیا ہمارے پاس ہمارا نشان پہلے تلوار تھا وہ چھنا تو ہم نے ہم پیر پہ آ گئے اس کے علاوہ جو جب جو سوال مجھے سمجھ آیا اس میں وہ انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ یہ آباب ایک دوسرے کے سیاسی دشمن بنے ہوئے ہیں تو ہماری کوئی دشمن ہی نہیں ہوتی کسی کے ساتھ جس طرح بلاول صاحب نے کہا کہ ہماری عمران خان کے ساتھ کوئی پرسنل دشمن ہی نہیں ہے یا کسی اور جماعت کے لیڈر کے ساتھ کوئی دشمن ہی نہیں ہے ہماری اپنا ایک سیاسی نکتہ نظر ہے سیاسی منشور ہے ہماری سیاسی ڈس اگریمنٹ ہوتا ہے ان کے ساتھ ہمارا ہمارے اپنے کچھ آہ پینسپلز ہوتے ہیں ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں باقی جماعتیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں پھر جب اسیمبلی میں ہم بیٹھتے ہیں تو پھر نمبر گیم آ جاتی ہے کہ نمبر کس کے دادہ ہیں تو اس میں سیاسی الائنسز بنتے ہیں آہ سیاسی الائنسز ٹوپتے بھی ہیں اور جب الیکشن ہوتے ہیں تو ہم سب جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑی ہوتے ہیں اپنے اپنے منشور پہ لیکن جب الیکشن ختم ہوتے ہیں تو ہمیں انہی جماعتوں کے ساتھ جن کے ساتھ خلاف ہم الیکشن لڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل بیٹھ کر ملک کی حوالے سے ڈیویلپمنٹ کے بات کرنی چاہیے میں اس بات کا قائل ہوں کہ جو حکومت ہے وہ سیاست سے چلتی ہے لیکن ملک خدمت سے چلتا ہے تو خدمت کے لیے ہم اگر کسی کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑے تو پاکستان پیپلز پارٹی بیٹھنے کے لیے تیار ہے ابھی جس طرح ہماری ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی جس طرح ہمارے سیاست کے گیا ہے اس ٹھائم تو ہم کہتے ہم پاکستان جو ہے وہ ایک ہوت ڈیشو بدا ہوا ہے مطلب تمام لوگ جو ہے اسے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور سپیشلی سیاست کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں جس طرح سے ہم نے ابھی دیکھا اچھا ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں سوبے کے حوالے سے ہم جو بات کرتے ہیں مطلب ہمیشہ ایک نعرہ لگایا جاتا ہے سوبے کے حوالے سے اور ہمارا جنوبی پنجاب بہت ساری محرومیوں کا شکار رہا ہے اور یہ کہ وقت کی ضرورت بھی ہے کہ یہ اس کو سوبہ بنایا جائے جس پہ ہم نے دیکھا کہ سید یوسف رضا گلانی صاحب نے اس کے اوپر جو ہے وہ اقدام اٹھایا اور اس کے پر آواز اٹھائی اور اس کے بعد آج تک جو ہے بہت سارے لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ ہمیں صرف سوبے کے نام پر جو ہے وہ بے وقوب بنایا جاتا ہے ووٹ لے لیا جاتا ہے اس کے بعد اس کے بعد موڑ کے کوئی بات نہیں ہوتی اس کے پر کوئی کام نہیں ہوتا اس کا جواب میں لوں گی لیکن ناظرین ایک کالر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم والیکم سلام جی ڈاکٹر نیاز ہے ہمارے ساتھ کیا کہنا چاہیں گے جی میں قاسم گلانی صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں بلکہ باقی عوام سے بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پیپور پارٹی جو تھی پہلے بیک پہ چلی گئی تھی لیکن اب جو ہے نا عوام جو ہے نا پیور پارٹی کے طرف راغب ہے اور پیور پارٹی کو اچھا تھی ہے اور خاص طور پر میں ملتان کے حوالے سے بات کروں گا کیونکہ پیچھے دفعہ جب زمنی الیکشن ہوئے ہیں تو زمنی الیکشن میں آپ یقین کریں کہ نوابزادی سہرہ باشی صاحبہ جو کہ باہول پور سے تعلق رکھتی ہیں وہاں پہ ہمارے ذمہ لگا تھا کہ یہ یونین کورسلیں ہیں جو ہے نا مختلف ہمارے ذمہیں دو یونین کورسلیں ہیں تھی اس میں نوابزادی سہرہ بھائی صاحبہ جب گئی کہ یہاں کاسم گلانی صاحب تھے یہ ہمارے صاحب تھے اور دوسرے یقین جو کہ وہ اتار نہیں ہے جہاں پہ جھنڈے لگے ہوئے تھے نا تاریخ انصاف کے یا دوسرے بینر لوگ جب ان کا نام سنا تو وہ سارے کے سارے واپس آگے اور جھنڈے بھی اتار دئیے اور انہوں نے نے کہا نہیں ہم پیول پارٹی کو ہی ووٹ دیں گے کیونکہ یہ کام کرتے ہیں اور یقین کریں کہ ہم جب وہاں گئے تو ایک جگہ پہ جلسہ ہم نے کروایا وہاں پہ جانا تین گھنٹے تکریر کرنی ہوتی ہے عوام پھر ہی راستے بارہ بجے تھے بارہ بجے کے بعد بھی ان کا استقبال کرتے ہیں اور ان سے بھی ہم جیتے ہیں دوسری انہوں نے کورسل سے بھی جیتے ہیں اب بھی عوام جو ہے وہ پیول پارٹی کی صرف راگے بھائے آپ جو ہے نا تاریخ انشاف کو دیکھتی ہے نہ ہی عوازلی کو دیکھتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کی کال کا توبے کی بات جو ہوئی اس کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا دیکھیں ہم اس جماعت کے ساتھ 35 سال سے اس جماعت میں کھڑے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں اور اس خطے میں 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 سمجھتا ہوں صرف ٹین پرسنٹ ایسے پولیٹیشنز ہوں گے سیاسدان ہوں گے سیاسی خاندان ہوں گے جو کہ اتنا لمبا عرصہ ایک سیاسی جماعت میں رہے ہیں ہر دو الیکشن بعد جو ہیں وہ اپنی سیاسی وفاداریاں چینج کرنے کے کلچر شفلنگ دو بہت رہی ہے اور ابھی تک شفلنگ چل رہی ہے تو جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہم 35 سال سے اس جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں تو کوئی وجہ ہے جو ہم کھڑے ہیں اس جماعت کے ساتھ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جماعت شناخت کرتی ہے اور شناخت دیتی ہے جس طرح خیبر پختون خواہ کا نام سرحد تھا اس کا نام پاکستان پیپلز پارٹی نے اٹھاروی ترمیم میں خیبر پختون خواہ رکھا اور اس سے خیبر پختون خواہ کی عوام کو ایک شناخت ملی اسی طرح جنوبی پنجاب اور سرائکی وفیب کو پاکستان پیپلز پارٹی نے نا صرف وزیر آدم دیا گورنر دیا صدر پاکستان دیا بے تہاشا منسٹریز دیں اور نہ صرف منسٹریز دیں بلکہ یہاں کے عوام کو پاکستان پیپلز پارٹی جب بھی اقتدار میں آئی ہے جنوبی پنجاب کی غریب عوام کو جنوبی پنجاب کے کسانوں کو جنوبی پنجاب کے مزدوروں کو کچھ نہ کچھ ضرور ملا ہے ہماری ڈیمانڈ صوبے کی جو ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہماری محرومیاں ہیں ہمارا جو ڈسٹنس ہے دار الخلافہ سے وہ بہت دادا ہے ہمارے یہاں پہ جو کام ہیں اس کے لئے ہمیں لہور جانا پڑتا ہے بلکل ایسی ہے اگر پنجاب کا کیپٹل ملتان بن جائے تو ہم صوبہ بھی نہیں مانگیں گے یہاں پہ ساری منسٹریز ہوں گی یہاں پہ سارے ہمارے کام ہوں گے تو ہم اپنا صوبہ بھی نہیں مانگیں گے لیکن کیونکہ جو کیپٹل ہے وہ لہور ہے اور منسٹرییاں بھی ساری لہور میں بیٹھی ہیں تو ہمارے لوگوں کو رجحان سے تونسا سے رہیمیاد خان سے لہور جانا پڑتا ہے اور کوئی اپنی بھینس پیج کے جا رہا ہے کوئی کسی سے ادھار لے کے جا رہا ہے اور جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ جو پیشی ہے وہ افسر نہیں آیا تو اب اگلے ہفتے آپ نے آنا ہے تو اس لئے ہمارے جو ایشوز ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دیالیز پہ حل ہوں پاکستان پیپلز پارٹی نے جو اس الیکشن کے منشور میں جنوبی پنجاب طوبے کا ذکر کیا ہے ہم نے صرف وعدہ نہیں کیا ہم عملی کام بھی کر کے دکھایا ہے چلے برزید آپ سے جانتے ہیں ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ ہمارے ساتھ رہیے گا متخابلہ ہوں ملکم بیک تا sintیم آشا جی بہت سارے جسے بھی ہم بریک میں بھی جو ہے وہ عری سے بات کر رہے تھے کہ یہاں کے بہت سارے جو سیہتردان ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں انہوں نے شمولیت اکتیار کی رانا میمود الحسن صاحب آئے اور رانا ساجی صاحب ہیں تو ان کے آنے سے آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ مضبوط ہوگی اور کمپینز کے حوالے سے بھی آپ سے جانیں گے کیا کہیں گے اس بارے میں دیکھیں سینیٹر رانہ محمود الحسن صاحب ان کے بھائی شاہد الحسن ان کے عظیب ہیں رانہ طاہر شبیر صاحب جو کہ ایکس ایم پیئے ہیں اور رانہ اقبال سراج جو کہ ایک بہت بڑا نام ہے ملتان کی پولٹکس میں اس کے علاوہ رانہ سجاد یہ جو چار لوگ ہیں ان کے رانہ سجاد تو پہلے سے ہی پاکستان بیوز پارٹی سے منسلک ہیں لیکن یہ جو تین نئی انٹری ہے اس نے شہر کی ہوا کمپلیٹلی بدل دی ہے اور شجاباد سے لے کر ملتان تک بستی ملوک سے لے کر یہ پورا شہر کی جو بیلٹ ہے اس میں راجبود برادری بہت ایک اثر رکھتی ہے بہت بھاری تعداد میں ہے اور ان کا میں سمجھ رہا ہوں اس الیکشن میں ایک اتحاد بن گیا ہے راجبود برادری ملتان میں جہاں بھی بیٹھی ہے وہ اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنی جماعت سمجھ کے تیر پہ نشان پہ کو اپنا نشان سمجھ رہے ہیں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ملتان کی تاریخ میں کہ راجبود برادری اتنی بڑی تعداد میں اکٹھے ہو کر پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے جاری ہے جس سے ہمیں ہمیں ایکسپیکٹیشن بہت ہائے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ان کا ووٹ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس ملتان شہر میں تو کامیاب کروائے گا ہی کروائے گا بلکہ باقی علاقوں میں بھی ان کا اس کا اثر جا رہا ہے جو کہ میں کل رہا تھا ہے شبید صاحب کے ساتھ تھا تو ان کی تعداد ان کی جو برادری ہے ان کے پاس ہم کیمپین کیلئے جا رہے تھے تو انہوں نے یہی کہا کہ انہوں نے ہمیں گلے سے لگایا اور ہمیں ٹکٹس دیں اور ہمیں کیمپین کرنے کے لیے فری ہینڈ دیا ہمیں عزت دی تو انشاءاللہ الیکشن ریزلٹس جب آئیں گے تو اس میں ہمیں راجپود برادری کا ووٹ بھی نظر آئے گا اچھا یہاں پر بہت زیادہ ایک چیز دو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں برادری سسرم بہت زیادہ ہے پھر آپ کیسے سمجھتے ہیں ووٹ کے حوالے سے جو کہتے ہیں کہ جو شخصیت ہے اس کا بہت اثر ہوتا ہے کیا کہیں گے اس بارے میں آپ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں کا ووٹر بھی موجود ہے ووٹر اور ہمارا اس جی جو خطہ ہے اس میں شخصیات بہت میٹر کرتی ہیں الیکٹبلز جس کو آپ کہتے ہیں اب تھوڑا سا ٹرینڈ اس الیکشن میں چونکہ یہ ہم جو الیکشن ہونے جا رہا ہے یہ الیکشن ذرا مختلف الیکشن ہوگا اس میں شخصیات سے زیادہ لوگ پولٹیکل پارٹیز کو دیکھیں گے ان کے منشور کو دیکھیں گے اور پیپلز پارٹی کا جو ورکر تھا اس کا میں یہ دیکھتا تھا کہ کہیں پہ اگر کینڈیٹ شخصیت بڑی نہیں ہے حلقے میں تو پیپلز پارٹی کا ووٹر جو ہے وہ یا پی ٹی آئی کو ووٹ دے دیتا تھا یا وہ گھر بیٹھ جاتا تھا اچھا جی بہت شکریہ آپ کے علیہ بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنے اور اس کے ساتھ ہی زوہیب آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے ہمارے ساتھ رہیے گا جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیس موجود ہوں گے Welcome back ناظرین Pro here at 10 میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدی کہتے ہیں اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ جو گیس موجود ہیں جی وہ ہیں جی آج ڈاکٹر محمد کبیس ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ درمیٹولوجیسٹ بھی ہیں اور اس کے ساتھ امریکن بورڈ آف ایس تھرٹک میڈیسن سے بھی ہیں السلام علیکم سلام علیکم کیسے ہیں آپ کی چھاک ہیں الحمدللہ ملکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو اور ملتان کی تب یہ جانی پہ چانی شخصیت ہیں اب تو ان سے ٹائم لے بھی چوہرہ وہ بڑا مشکل سا ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ میں چار چار موبائل رکھے ہوں ہمارے ساتھ کے پاس کبھی بھی کسی فیملی کو ٹائم لینے میں ایشو نہ آئے تو میری کوشش ہوتی ہے کیونکہ کچھ لوگ کے بڑے بڑے بڑننگ یشوز ہوتے ہیں کہ ان کو آج ہی ٹیٹمنٹ چاہیے کسی کا بڑن ہو گیا کسی کو چھوڑا سا ٹراما آتا ہے تو اس کار نہ پڑے اس طرح کے ایشوز آتے ہیں یا آج کل بہت سارے کیسید آ رہے ہیں کہ کل برائیڈ ہے ایک شادی ہے اور پتہ چلتا ہے شام میں یا صبح کے ٹائم میں نے میندی وغیرہ لگوائی ہے اور ریکشن ہو گیا تو وہ سارا کا سارا ہاتھ پہنو سکن تو پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو اسی وقت ٹائم ملے اور ان کو ہم اٹھنگ کریں اچھا جی آج ہم سکن کے حوالے سے بھی جو ہے ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے اس طرح ونٹرز کے حوالے سے بھی جانیں گے کہ آپ سکن کا خیال کیسے رکھتے ہیں کیا کیا ٹریٹمنٹس آ چکے ہیں ابھی ہم دیکھتے ہیں اسٹیٹک کے حوالے سے بہت ساری چیزیں آ چکی ہوئی ہیں تو ابھی آج ان سے جانیں گے اور اس کے ساتھ ہم ہیر کے حوالے سے بھی بات کریں گے ابھی سکن کے حوالے سے ایک ایشو بھی چل رہا ہے جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل بہت زیادہ سپیشلی جو اس کے پیشنٹ آ رہے ہیں وہ یہ آ رہے ہیں کہ انگلیوں کی جو سوزش ہو جاتی ہے سپیشلی پاؤں میں ونٹرز کی وجہ سے یہ کیا ہے یہ سکن میں کس وجہ سے آ رہی ہے ہر ویدر میں کچھ چیزوں کے گفت ہوتے ہیں سردیوں کے گفت ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں چل بلن یہ پرنیوسیز بھی کہتے ہیں تو میں لاؤس پروگرام میں بھی یہ دیسس کر رہا تھا کہ یہ ایسی ڈیزیز ہے جو ہر سال ہر سال ورس ہوتی رہتی ہے اکثر ہر فیملی میں شاید یا دوسری فیملی میں یہ پرابلم یا بزرگ میں ہوگا یا جوان بچوں میں بچیوں میں جیسے رات کی سردی بھڑتی ہے تو ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں ریڈ ہوتی ہیں خارش ہوتی ہے اور اس کے اندر دھرد بھی ہوتا ہے اور یہ ریسلی میری سسٹر کو بھی ہوا ہے بلکل وہ اتنی تکلیف تے ہیں ان کے لئے مشکل ہو جاتا ہے اپنا سکول اٹینڈ کرنا کالیج اٹینڈ کرنا تو اس میں علاج سے احتیاط ہے یہ سمجھنا ضروری ہے جو خون کی نالیاں ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کی ہیں اس میں ویزو کنسٹرکشن ہو جاتی ہے ویزو کنسٹرکشن کہتے ہیں ان کے اندر ان کا پتلا ہو جانا یا کنسٹرکشن کا بند ہو جانا تو اس میں خون کی سپلائی یعنی کم ہو جاتی ہے کم ہونے کی وجہ سے وہ سکن کیا ہو جاتی ہے انفلیمڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے ریڈ سوزش آنا شروع ہو جاتی ہے تو سوزش جب آئے گی تو درد اس کے ساتھ خارش اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو اس کا سب سے بڑا علاج اس کا احتیاط ہے کہ آپ نے تھنڈے پانی سے بچنا ہے اور بغیر گلوز بغیر آپ کے سوکس کے آپ نے کہیں نہیں جانا اگر آپ صبح کے ٹائم رات کے ٹائم کسی وقت بھی تھنڈا پانی استعمال کریں گے تو گرم پانی کر کے وزو بھی کرنا ہے شاور بھی لینا ہے تو کوشش کریں گرم پانی سے اور گلوز کے بغیر سردی سے سکن کو ایکسپوز نہ ہونے دیں ہاتھوں اور پاؤں کو خاص طور پر کیونکہ یہ اگلی سٹیج پہ جاتی ہے اگر آپ اس کو ٹیٹ نہیں کریں گے احتیاط نہیں کریں گے تو یہ فراسٹ بائٹ میں شفٹ ہو جاتی ہے تو آپ کی سکن کے انگلیاں خراب ہو جاتی ہے انگلیاں کی سکن بھی اور پاؤں کی سکن بھی جب خراب ہوتی ہے تو وہ ڈیڈ ہونا شروع جاتی ہے اور پھر ایڈ ویورسی بل آس ہوتا ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم سکن کو بھی لے لیتے ہیں ونٹرز میں ہماری سکن بھی بڑی متاثر ہوتی ہے ڈرائے بھی ہو جاتی ہے پھر اس کا خیار رکھنا چاہے بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کیا کہنا چاہئے میں اسی ٹوپک کو تھوڑا سا اور ایک تو سٹیج ہے نا کہ ہم احتیاط کر رہے ہیں اور اس کے اندر ہم کچھ کریم ورہا لکھتے ہیں انٹی الرجک ٹیبلٹ لکھتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے جو اگلی سٹیج پر چلے گئے ہیں کہ ان کی انگلیاں خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں پاؤں کے پھٹنا شروع ہو گئے ہیں زخم بننا شروع ہو گئے ہیں تو اب اس موڈرن دور میں ٹیبلٹس اور کریم سے اوپر جا کے ہم اس سکن کے اندر پی آر پی انجٹ کرتے ہیں تو اللہ نے اس پی آر پی میں ری جنریشن رکھی ہے اس ری جنریشن کے وجہ سے خون کی نالیاں دوبارہ سے بحال ہوتی ہیں اور وہ تکلیف سے بھی نجات حاصل ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کی جو ڈسٹرکشن ہو رہی تھی اس سے بھی بات جاتے ہیں یہ میرے ڈاکٹر کے لیے بھی ہے کہ اگر آپ کا پیشنٹ آ رہا ہے بار بار کئی سالوں سے اور اب وہ اس ٹیج پر چلا گیا ہے کہ اس کی سکن ڈیمیج اور زخم بننا شروع ہو گئے ہیں تو آپ اس میں پی آر پی ٹرائے کریں انشاءاللہ اس پیشنٹ کو زبردس ریزلٹ کریں سکن کے حالے سے کیا کہنا چاہیں گے انوائرمنٹ سکن کے اوپر ہمیشہ افیٹ کرتی ہے گرمیوں میں لوگوں کو ایشو ایکنیز کے بہت زیادہ اویلی سکن کے آتے ہیں سردیوں میں ڈرائی سکن کے بہت زیادہ ایشوز آتے ہیں ڈرائی نیس جو ہے وہ آپ کی سکن میں ارلی رنکلنگ کا کاز ہے بہت بڑا کسی بھی سکن نورمل سکن ہے یا اویلی سکن ہے یا ڈائی سکن ہے تینوں طرح کی سکن ہمیں اپنے اوپیڈی میں ملتی ہے ڈائی سکن والوں کا بڑا پرابلم یہ ہے کہ ارلی رنکلنگ اندہ سکن ہم ان کو ہائیڈریشن یا موسٹریزیشن وہ ریکمنٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ سن بلوک کا استعمال بھی انوائرمنٹ جب ہوا کے اندر خشکی ہوگی تو آپ کی سکن کے اندر بھی وہی والی ڈائنس لے کے آئے گی اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سکل کے اندر یعنی آج کل آپ دیکھیں اکثر لوگ کمپلینٹ کر رہے ہوں گی جا آپ اوفیس پر بیٹھے ہوئے کسی بند کو ملیں گے تو شولڈرز پر انکو کشتھی گری ہوگی تو وہ جو سپورز ہوتے ہیں فنگس کے ان کی گروت بڑھ جاتی ہے دینرف بسکلی ایک فنگس ہے اور آرٹومیٹکلی اس کا سب سے بڑا لوس آپ کی بالوں کو کمزوری کی شکل میں اس کے اندر انفلمیشن کرتی ہے کھون کی سپلائی کم کر دیتی ہے جیسے بلڈ سپلائی کم ہوگی تو بالوں کو نیوٹیشن بلنا بھی کام جاتی ہے تو آپ نیوٹیشن نہیں بلے گی تو بالوں کے ساتھ کھا ہوگا روکھے بھی ہو جائیں گے ان کے اندر جو والیم تھا وہ کم ہو جائے گا اور آرٹومیٹکلی اس کے اندر جو کراتین وہ کمزور ہو جاتا ہے کسی بندے کے باال تھے سلکی تو وہ رف ہونا شروع ہو جاتا ہے صحیح یہ ساری چیزیں ریلیٹیڈ ٹو ڈرائی ویدر ان کو بہتر رکھنے کے لیے ہم رکمنٹ کرتے ہیں کہ ون سے نا ویک آپ آئلنگ کرنا شروع کریں اور وہ بھی دو تین گھنٹے کے لیے آئل کریں اور اس کو اس کے بعد واش کریں یہ نہیں کہ آپ چوبیس گھنٹے آئلنگ کر کے رکھیں تو وہ مفید نہیں ہوتا کچھ نقصان آتے ہیں وہ اس کے بعد ڈسٹ کیچر بن جاتے ہیں جیسے انوارمنٹ میں جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ کے بالوں کی جڑوں میں آکے کٹھی ہونے چل ہو جاتے ہیں تو لیمیٹڈ ٹائم کے لیے ون سے نا ویک آئلنگ اور سکن کو آپ نے پروٹیکٹ کرنے کے لیے موسچرائزر اور وہ کوشش کریں ایک دفعہ اپنے ڈاکٹر سے ایویلویٹ کریں کہ آپ کی سکن ٹائپ کیسی ہے اور آپ کو کیسا موسچرائزر چاہیے ایک دفعہ ہم لوگوں کی ہوتا ہے ایک کو یوز کر رہے تو ہمیلوگوں کی ہوتا ہے ایک کو یوز کر رہے ہیں ایک کو ایویل بیس موسچرائزر دیں گے تو اس کو آپ ایویل بیس موسچرائزر دیں گے تو اس کو تو وہ ٹربل کرنا شروع کر دے گا تو اس میں ہم وارٹر بیس پہ جاتے ہیں اور ہائپو ایلرگی پہ جاتے ہیں یعنی اس میں الیلرگیز بھی نہ ہو یعنی اس کے اندر ون ٹائم سکن ایویلویشن میرے خیال میں ایک سکن ایکسپرٹ سے بہت ضروری ہے اچھے یہ بہت زیادہ ابھی کیونکہ ہماری جو خواتین ہیں مرد حجرات بھی اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں بڑے کانشیس نظر آتے ہیں کہتے ہیں ہم ذرا خوبصورت دکھائی دیں اور پھر خواتین تو کیا ہی بات ہے وہ تو ویسے کہتے ہیں کہ ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتے ہیں خوبصورت دکھنا چاہتے ہیں اور یہ حق بھی ہے ہمارا تو ابھی اس پہ حوالے سے بہت سارے ٹریٹمنٹس پہ آ رہے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے دیکھا جو ہم زیادہ دیکھا پی آر پی ہو گیا هذه نظر آ دیکھا ہی ہے اس سے دبال کر دیا ہے اگر اگر 5-6000 کل ہے تو وہ 10-11000 کل کل ہے تو بسیکلی یہ جو مورڈن دور ہے اسمیں یہ اسثیتک کا دور ہے گھر بناتا ہے تو وہ اسثیتک دیکھنا لوگوں نے لونڈیویل کننے، اس میں پلارڈ لگانا چیزیں کیسی چاہیے کرتے ہیں پہلے تو سادہ گھر ہوتے تھے گاڑی لیتے وہ لوگ سوچتے ہیں کہ میں گاڑی کی شکل و صورت آپ اسی طرح لوگ بھی اپنی فیس اپنی فرسنیلٹی کے اپنے لوگ پر توجہ دینا شروع کرتی ہے اگر کوئی لڑکا اس کے باال نہیں ہے تو اس کو رشتہ اکسپ کرانا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے بھلا وہ جیتنا بھی سیٹل ہو تو وہ آگے سے پتہ چلتا ہے لڑکی نے انکار کرتی ہے اور اسی طرح ہی مل کے ساتھ جنوانیشوز ہیں کہ ان کے اکنی اور سکارنگ ہوتی ہے تو میں ہمیشہ یہ گایڈ کرتا ہوں کہ یہ دور اب ختم ہو گیا ہے کہ آپ کہیں کہ اس بچی کو اکنی ہے اور یہ ٹین ایج کی وجہ سے عمر کی وجہ سے یہ خود سے ٹھیک ہو جائے گی تو خود سے وہ ٹھیک تو ہوگی کئی سالوں بعد لیکن اس کا چہرہ بیچاری کا برباد ہو جاتا ہے ڈسٹرائی کر دیتی ہے سکارنگ کر دیتی ہے تو یہ کنسپٹ اپ چینج ہے ہم کہتے ہیں پہلے دن سے ہی جب اکنی آئی ہے کوئی بھی پرابلم ہے تو اس کو پہلے دن سے ٹھیک کرنا شروع کریں کیونکہ جب یہ دیمیج ہوگی سکن کی دونوں جو تہہ دیمیج ہو جائیں تو پہلی تہہ کو تو ریپیر کرنا سان ہوتا تھا لیکن دوسری تہہ کو ریپیر نہیں کیا جا سکتا تو کوئی بھی ایشو ہے سکنگلیٹڈ تو پہلے دن سے اس کو کنٹول کریں تو جو پرسنیلیٹی ہے اس کا پارٹ ہے کہ آپ کی سکن بھی گریس فل ہو آپ کی بال اچھے ہونے چاہیے آپ کی باڈی آپ کی شیپ جو فیزیک ہے وہ بھی ٹھیک ہونے چاہیے تو پھر ہی آپ اوورال جا کے اپنی لوگ سچی ہوتے ہیں اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم نبیل ہے ہمارے ساتھ کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری سکن پر ڈاڑی والی سیج پر کچھ بال کم ہیں ایک ساید پر بیادہ ہیں ایک ساید پر بلکل نہ ہونے کے بڑا بڑا ہیں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایٹرہ پلانٹ یا کوئی اس طرح کی چیز اس کیلئے کر رہے ہیں کیونکہ بلکل ہائیں جڑ سے ہی نہیں ہے پکویبا تو کچھ اس کا بارے میں بچ بتا دیجئے جی نبیل صاحب یہ ایک آج کل بڑا ریگلرلی ہم یہ پروسیجر کر رہے ہیں دو طرح کے لوگ ایک تو کچھ لوگوں کے ہرمون کے ایشوز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے پراپر داڑی ڈیویلپ نہیں ہوتی دوسرا کچھ لوگوں کو اتنی اکنی ہوتی رہتی ہے کہ جہاں جہاں وہ سکن ڈشٹائے کرتی ہے وہاں سے بال بھی غائب ہو جاتے ہیں تو ان کی داڑی کی شیپ وہ ٹھیک نہیں رہتی تو اب جدید دور میں ایک ایف یو ای ٹیکنالوجی ہے یعنی ہم روٹس لے کے دوسری جگہ جیسے ایک پودے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹانسر کرتے ہیں تو ہم روٹس کو بھی ٹانسر کر دیتے ہیں اسے کہتے ہیں ایف یو ای مایکرو پنچ ٹیکنیک تو جس 2-3 آرز کا پروسیجر ہوتا ہے تو آپ کی شیپ جہاں پر دنزو کی بھی ٹانسر کر دیتے ہیں یا آپ کی سکیلپ کے بال لے کے وہاں پر ٹانسر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ملتان میں بھی کئی کلینکس پر ہو رہا ہے میرے پاس بھی ہو رہا ہے تو اس چھوٹا سا پروسیجر ہے اور یہ لائف لونگ ہوتا ہے بس ایک ہی دفعہ آپ نے کرانا ہے زندگی بھار آپ کو ہمیشہ کریں چیزیں بڑی آسان ہوتی جا رہی ہیں ٹیکنالوجی جس طرح سے کبھی ایڈوانز ہوتی جا رہی ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے سرجریز کتنی مشکل ہوتی تھی اب بہت زیادہ آسان ہو گئی ہے ٹریٹمنٹس پہلے کچھ تھے اب آپ کے پاس مشینریز آ گئی ہیں تو اس سے آپ کی سکین بڑی بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے اچھا جو ہم سب سے زیادہ دیکھتے ہیں نا وہ یاد ہے کہ یہاں پر ہماری جو سکین کے ایشوز آتے ہیں وہ یہ یاد ہے کہ آپ کی چھائیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں ہارمونز پرابلم ہیں تو آپ کے جو ہے داڑھی ایک اس طرح کی جیسے بال جو ہے وہ آپ کی شروع ہو جاتے ہیں چہرے پر اور اتنے بدنما لگتے ہیں اور موسٹلی ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ینگ گرلز میں جو ہے بچیوں میں زیادہ یہ چیزیں بہت زیادہ آ رہی ہیں ان کو فیس کرنی پڑھ رہی ہیں اچھا پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ رہا ہے کہ ویکس کروا لی تو اس کے بعد اتنے ہارڈ بال آ جاتے ہیں کہ وہ بلکل ہی آپ کے لئے نقابل برداشت ہوتے ہیں یہ جو ہیر کا جو ایشو ہے نا فیس پہ یہ صرف فیس پہ نہیں آ رہا ہوتا ایسے باڈی پوری پہ دیولپوری ہوتی ہے جب ہرمونل چینج ہے تو وہ فیس کے ساتھ باڈی کو بھی افیکٹ کر رہی ہوتی ہے ہرمونل چینج کی علامات میں ہم ہمیشہ کہتے ہیں اگر چہرے پہ بال آگے ہیں اس کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے سکیلپ کے بال تھن ہو رہے ہیں اور اگر ویٹ بھی وقت کے ساتھ بھڑ رہا ہے تو آپ کے لئے یہ بڑا الارمنگ سائن ہے کہ آپ پولی سسٹک اوویرین ڈیزیز کی طرف جا رہے ہیں یہ اووریز میں سسٹ بننے کے بعد ہرمونل ایم بیلنس ہے میل ٹائپ ہرمون زیادہ اور فیمیل ٹائپ کام ایسے سمجھ لیں سادہ زبان میں تو میل کی طرح شیف ڈیویلپ ہونا اور یہ بال اورنا شروع جاتے ہیں تو یہ الارمنگ سائن ہے اور ایسے ہی لوگوں میں بڑا کنفیوز رہتے ہیں کہ ہیر اگر چہرے پر بال آگئے ہیں تو ہم ثریڈ ویکس کر آکے گزارہ کریں یا ہم ہیر ریموور لیزر پر چاہیں ہاں لیزر پر آج کل بہت زیادہ ہاں اب اس میں بڑی کنفیوزن لوگوں کو ہے میں کلیر کرتا ہوں اس کنفیوزن کو کہ کئی سال آپ ثریڈ ویکس کرتے ہیں تو آپ کی سکن میں اتنی چینجز آتی ہیں کہ سکن وہاں تک بھی ہو جائے گی وہاں ویکس کی وجہ سے جاrapی اور ایسا کی وجہ سے بالوں کی جڑیں بھی مضبوط ہو جائیں گی اور ساتھ ساتھ وہ رفو سکن on ڈیولپ ہو جائے گی اور کئی لوگوں کو ویکس کرنے کی الرجیOSS ڈیولپ ہوتی ہیں تو لیزر جو ہے ہزار گناہ بہتر ہے ثریڈ اورzięد سے آپ کے بال ختم نہیں ہوتے آپ کے کم ہوتے جو لیزر ہے اس سے بال آپ کے ختم بھی ہوتے ہیں اور کم بھی ہوتے ہیں اچھا اس پر مزید آپ سے جانیں گے ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پر ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی ناظرین ہم بات کر رہے تھے ہارمونز چینجنگ کے حوالے سے اور جس طرح سے جو ہے اچھا لیزر کے حوالے سے بھی بہت سارے مسائل ہیں لیکن پہلے کال لے لیتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم محمد اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں کیا کہنا چاہیں گے اچھا ایسا ہے کہ میرے سر میں خوشتی بہت ہے اس کا کوئی حل بتا دیں تو دوسرا وہ میری بیٹی ہے ابھی یارویں کلاس میں پڑھ رہی ہے اس کے ہاتھ میں میں نے دکھا ہے ڈاکٹروں وہ کہتے ہیں چمبل ہے لیکن وہ دوائی یوز کر رہے ہیں لیکن کوئی اس کو وہ نہیں ہو رہا افاقہ نہیں ہو رہا اس کا تو اس کا کوئی حل ہے تو بتا دیں کچھ دیسی توٹکہ وغیرہ یا کچھ داکٹر کی دوائی ہو ملوانی ہو گیا ٹھیک ہے جی بہت شکریہ اکبال صاحب ایک جو چمبل ہے اس کو ہم کہتے ہیں میڈیکل کی زمان میں اگزیما یا ڈرما ٹائٹس یعنی کسی چیز سے الرجی ہونا ہے ہینڈ اور فیٹ زیادہ انوال ہوتے ہیں زیادہ تر فیٹ یا یہ والا ایسا ہے تو اس پہ آنے کی وجہ آپ کا سوکس کا کیمیکل یا شوز کا کیمیکل یا ہاتھ کسی نہ کسی کیمیکل سے کونٹیکٹ میں آ رہے ہوتے ہیں صحیح اس میں سکن بہت زیادہ ایکسٹر درائی ہوتی ہے تو جو دیسی ٹوٹکوں میں ایک ہی چیز ہے ایلو ویرا ٹھیک ہے اپنے گھر میں رکھیں یا چوٹا سپلانت لگا کے ایلو ویرا ایکسٹرٹ کیا اور اس کو لگانا شروع کریں اگر وہ آپ کے لئے مشکل لگ رہے تو ایلو ویرا کی بڑی لائر کی جیل آگے ہیں ٹو ہنڈرڈ، ٹی ہنڈرڈ کی بڑی جیل ملتی ہے اس کو ہائیڈرڈ کر کے رکھیں اگر ہائیڈرڈ رکھیں گے تو سکن آپ کی ڈیمیج نہیں ہوگی بہتر ٹائم گیوز رہے گا کہتے یہ ہی ہیں کہ چمبل کا علاج نہیں ہے لیکن اگر آپ احتیاط کریں پراپر کیئر کریں تو یہ آپ کو کچھ تکلیف نہیں دیتی دوسرہ کچھ لوگ درگتے ہیں کہ یہ دوسرے بچوں کو ٹرانسفر نہ ہو جائے دوسرے گھر والوں کو تو یہ ٹرانسفرابل نہیں جاتی جس کو ڈرما ٹائٹس چیہ الرجی ہے اس کو ہے تو یہ سادہ سا اس کا حل ہے دوسرا یہ ہے کہ جو ان کو ڈینڈرف کا ایشو ہے یہ میں اس ویدر کا میں نے بتایا کچھ گفت ہوتے ہیں تو سردھی کو ہم انجاوئے تو کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں جڑی ہوئی ہیں جیسے چلبلن تھی تو اس کے اندر خوش ہفتے میں ایک دفعہ آئلنگ کرنا اور مارکٹ میں جو فینسی شیمپو ہیں اس کی بجائے ایک اچھا میڈیکیٹڈ شیمپو جس میں کلیمبہ زول والا سالٹو اس کا استعمال کرنا شروع کر دیں تو خوش کی آپ کا مسئلہ انشاءاللہ نہیں رہے گا صحیح ہو گیا چلیم عزیزی جانتے ہیں ناظرین چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف آج کے بعد شکیل سلطان عمارسہ موجود ہیں شکیل سے جانتے ہیں آج مارکٹ میں سبزیوں پھلوں کے کیاریٹس ہیں جی بلکل ملتان شہر میں آج کے تازہ بھاؤ کی بات کریں تو آج کے تازہ بھاؤ بھی انہی قیمتوں جیسے ہیں جو پہلے بڑی تھیں قیمتیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں سبزیاں پھل چیکن اور انڈے چاروں چیزیں جو ہیں وہ عام شہری کی پہنچے کو سو دور نظر آتی ہیں وہ اشیاء جن کی سرکاری قیمتیں بھی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی وہ سرکاری قیمتیں تو کم ہو رہی ہیں لیکن مارکیٹ میں اس کی قیمتیں کم ہوتی دکھائی نہیں دے رہی ہیں بات کریں سبزیوں میں سب سے پہلے چائنہ لیسن اور تھائیلینڈ ادرکی دونوں چھ سو رپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہے ہیں ان کی چھ سنچلیاں مارکیٹ میں برقرار نظر آتی ہیں جبکہ ان کی سرکاری قیمت میں آج کوئی تبدیلی نہیں دیکھی گئی تھائیلین ادرک چار سو بیاسی رپے فی کلو جبکہ چائنہ لیسن پانچ سو چھتیس پہ فی کلو کے حساب سے مقرر کیا گیا ہے بات کریں دیسی پیاز کی سرکاری قیمت دو سو سے کم ہو کر ایک سو ستر پہ فی کلو مقرر کر دی گئے لیکن مارکیٹ میں اس کی جو فروخت ہے وہ بدصور مہنگے دام ہو جاری ہے سرکاری قیمت سے زیادہ فروخت ہو رہا ہے دیسی پیاز دو سو اصیر پہ فی کلو کے حساب سے مارکیٹ میں مل رہا ہے اب جو دیسی پیاز ہے نا صرف کینٹ میں بلکہ عام ریڈیوں پر اور منڈی میں اور چھوٹی دکانوں پر بھی اس کی قیمت بہت زیادہ ہے کیونکہ اس کی رسط جو ہے وہ مارکیٹ میں کم ہو گئی ہے اس کے ساتھ دیگر سبزیوں کی بات کریں جس میں ٹاماٹر و حریمیچ ایک سو بیس پہ فی کلو میں آلو ساٹھ پہ فی کلو میں جبکہ موسمی سبزیوں میں گاجر ہے مولی ہے شلجم ہے یہ بھی ساٹھ سے اسی پہ فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہی ہے اسی طرح بات کریں پھلوں کی پھلوں میں انگور ساٹھ سو روپے سے آٹھ سو روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہی ہے انڈینو مقامی انگور دستیاب رہی ہے باہر سے منگوائے جاتا ہے انگور افغانستان سے سندرخانی انگور ٹافی انگور دستیاب ہے اس لیے اس کی قیمت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ساٹھ سو سے آٹھ سو روپے فی کلو تک پہنچا ہوا ہے آئی سے ایک مہینہ پہلے یہی انگور چار سو روپے میں ملتا تھا لیکن اب اس کی سرکاری قیمت جو ہے وہ پانچ سو پچاس تک موقع رکھی گئی یا تو مارکیٹ میں ایک سو پچاس جو ہے وہ زائد ریٹ ہے مارکیٹ کا اس کے ساتھ پھلوں میں سیب کی بات کریں تو سیب میرانی سیب ہے اور کالا کولو سیب ہے اپنے دونوں سیب اپنی قوالیٹی کے حوالے سے کم سے کم دو سو چالیس جبکہ زیادہ سے زیادہ چار سو روپے فی کلو تک بھی فروخت ہو رہے ہیں بات کریں کینو اور فروٹر کی فروٹر ایک سو بیس میں جبکہ کینو ایک سو ساٹھ پہ فی کلو تک بھی دستیاب ہے اس کے ساتھ کیلہ ایک سو بیس سے ایک سو ساٹھ پہ فی دجن کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے سٹرابری کی قیمت ابھی بارہ سو روپے پر رکھی ہوئی ہے اس کے ساتھ پیپیتہ دو سو سے تین سو روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے بیر بھی اسی ریٹ پر دستیاب ہے پڑھ رہا ہے جبکہ دیسی انڈا اکثر جگہوں پہ دیکھا جا رہا ہے کہ پینتالیس یا پچاس پہ تک بھی فروخت ہو رہا ہے تو اشیاء خورو نوشکی مارکیٹس میں مہنگائی کی لہر ابھی بھی برقرار نظر آتی ہے اور اس کے ساتھ سرکاری کے مارکیٹس کی قیمتوں کا جو فرق ہے وہ بھی برقرار ہے تو زلین سامیہ سے غریب کام شہری کا یہی مطالبہ ہے دکانداروں شہریوں سے بھی اس سوالے سے ماری بات ہوئی ہے تو شہریوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ ان دنوں جو سب سے مثالہ جات بہت زیادہ مہنگی ہوئے ہیں چکن کی قیمت جو چھے سو کروز کر رہی ہے حکومت اس مہنگائی کو لگام ڈالنے کے لئے کچھ اقدامات کرے تاکہ عام شہری کو ریلیف مل سکے اور روزانہ کی بنیاد پر کھانا پینا جو ہے وہ آزان ہو سکے پہنچ اکریش کیل آپ کا اچھا جی ہم بات کر رہے تھے لیزر کے حوالے سے جو لیزر ٹریٹمنٹ ہے کافی لوگوں کو ہوتے کہ لیزر ٹریٹمنٹ کا کوئی فائدہ تو ہوتا نہیں آپ کے سیشنز رہتے ہیں آپ پیسے بھی خرچ کرتے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا باال تو ویسے کہ ویسے ہی رہتے ہیں کیونکہ یہ اس کے بارے میں اتنی ساری ریومرز ہیں کبھی بھی کوئی پیشنٹ آئے گی لیزر کرنے تو وہ اپنا پلان بنوانے سے پہلے یہی بات کرے گی توک صاحب اس نے لیزر کرایا اس کو کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اب دو طرح کی لوگ ہیں دو جتھری سٹپ لیزر کے کرا کے دو تین سیشن اس کے بعد اپنا ریویو دیا اور بس چھوڑ دیا لیزر ایسے نہیں ہے لیزر آپ کے منیمم منیمم میں کہوں تو بارہ سے پندرہ سیشنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ہم ہیئر ریڈکشن ٹیٹمنٹ کہتے ہیں کہ آپ کی بالوں کی تعداد اور گروت ریڈیوز ہو جائے گی نہ کہ زیرو پرشنٹ پر چلے جائے گی صحیح جو لوگ دس بارہ سیشن فالو کرتے ہیں ان کی ہیئر گروت اتنی ریڈیوز ہو جاتی ہے کہ چھ مہینے بعد کو پانچ دس بال چھ مہینے بعد اتنے معمولی بالاتے ہیں اور ایمار میرے کچھ پیشنٹس ہیں وہ ایک سال بعد آتے ہیں ڈاک ساب تین چار بالا ہے ایک سال ایک سال تو کورس اگر پورا کریں اپ ڈیٹڈ مشین ہونے چاہیے اور کرنے والا جو بھی ڈاکٹر ہے وہ اینرڈی لیول ہے اس میں پرابلم یہ ہے کہ لیزر برن کا ایک ڈیشو ہے جس کی وجہ سے لیزر کی جب اینرڈی سیٹ کی جاتی ہے تو زیادہ تر لوگ اس کو کم اینرڈی پر رکھتے ہیں کہ کہیں اس پر ریش اپنے دوسروں کا فیڈبیک کو نہ دیکھیں آپ اپنا پراسیس کمپلیٹ کریں ڈاکٹر کی ہیڈی پر رکھتے ہیں تو لیزر ایز امیزنگ جیسے آپ کے ہیر ختم ہوتے ہیں تو آپ کا سکن وہاں نیٹ کلین ہونا شروع جاتی ہے کیونکہ ہیرز کی روٹ میں ملینوسائیڈ بہت زیادہ تادار میں پڑے ہوتے ہیں اور وہ ایریا کو دارکر کرتے رہتے ہیں تو چن دارک ہوئی ہوتی ہے اپر لپ دارک ہوئی ہوتے ہیں اپنے دوسروں کا فیڈبیک کو نہ دیکھیں آپ اپنا پراسیس کمپلیٹ کریں ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اور پھر اپنا ریویو اور فیڈبیک دیں تو زیادہ تر لوگ خوش ہیں تھوڑے لوگ خوش نہیں ہیں ان کی ریزن میں 90% لوگ اپنا پراسیس فرس 2-3 سیشن کے بعد جیسے کہ ہائیڈرا فیشل ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہائیڈرا فیشل کرا کے کچھ امتکار ہو جائیں اور اس کے بعد ایسے ریو ڈالیں گے کہ بھائی ڈاک صاحب میں نے ہائیڈرا فیشل کرایا مجھے تو مزے نہیں آیا تو وہ کمپیر کر رہے ہوتے ہیں پارلر والے فیشل سے دیکھیں اس میں آپ کی سکن پالیش بھی چیزیں جو ہائیڈرا فیشل ہے اس سمپل ہائیڈرا سکن کلیننگ اور کلیننگ کے ساتھ جب آپ کی نیٹ کلین سکن ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیڈ سکن ساف ہوتی ہے جی پیٹ کلین ملک اسے اسے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سلام علیکم اسے راہے ہیں اسے بیٹے ہیں میرے بیٹے کی امتدار سوالہ سالہ اسے سالے پاؤں کی انگلی سود ہیں اور وہاں زخم ہو گئے اسے بات کر رہے ہیں اسے بات کر رہے ہیں مجھے مجھے مدیسن جی اس نے میڈیسن دکھائی ہے وہ خارج تو ختم ہوگی لیکن نہ زخم تھی کورے نہ ہی سوجن جی محصری میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ آپ اپنے شہر میں جو بھی آپ کو اچھا سکن سپیشن ملتا ہے جلدی سے جلدی ان کو دکھائیں اور ان کا لانگ ٹرم پلان میپ آٹ کریں اور ان کی جو پرسکرپشن ہو اس کو گم نہ ہونے دیں اپنے پاس رکھیں کیونکہ اگر یہ ایشو ان کو سٹارٹ ہوا ہے تو یہ ہر سال اس کی سٹیج بڑھنی ہے یعنی اس کی تکلیف بڑھتی جائے گی تو آپ اس کی پرابر کیر جیسے اب ہم دسکس کر رہے تھے کہ ان کو اب اسے سوکس پینانا گرم پانی کا استعمال کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ دیسی ٹوٹکا بھی کرتے ہیں کہ گرم پانی کر کے اس میں نمک ڈال کے اس کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بٹھانے کی کوشش کریں اور اس سے بھی میں نے دیکھا کہ ویزو ڈائلیشن ہوتی ہے یعنی خون کی سپلائی بڑھتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پلان بنوائیں اس کو ریگولرلی فالو کریں اور احتیاط کرنا اس میں ضروری ہے کہ آپ صبح کے ٹائم ان کو سوکس نہ پینائیں اور شام پینائیں یعنی یہ شام کو پینائیں یعنی یہ ٹائم کیر ہے بس سوکس تب ہی اتارنی ہے جب ان کو پانی والا کام کرنے ادروایز ان کی سوکس ہم تو کہتے ہیں ڈبل سوکس پینائیں تو سردی سے بچانا ہی اس کا حل ہے اچھا کہ کافی اس دفعہ بہت زیادہ لوگ ہوگی ہیں بہت زیادہ پیشنٹس ہیں اس کے حوالے سے اچھا اس کے مزید بھی ان سے جانے کے ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے ایپ بریک پر ہمارے ساتھ رہیے گا اچھا اچھا ایک تو ابھی ہم نے یہ ڈسکس کیا اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ آج کل جو ہم دیکھتے ہیں موسٹلی ہم سکن کے حوالے سے تھے کہ خواتین کو بڑی گلاسی سکن چاہیے بڑی نیٹ این کلین ہونی چاہیے اچھا آپ کے اپن پورز نہیں ہونے چاہیے کوئی اس طرح کے رنگلز بھی نہیں ہونے چاہیے سکن بڑی ہیلدی نظر آئے اس کے لیے کون سا ایسا ٹریٹمنٹ ہے جو بہت بہترین ہے یہ کم کنیک ہے اس کے لیے ملتان refuses کے لیے کام کنیک Sofia اس کے لیے ملتان سکنے میں ملتان م سکنا آپ کے لیے ایک ہی چین میں کs ہے creative اس کے لیے ملتان بر probiotر ہائی ٹمپریٹ زون کا آتا ہے گھرام علاقوں میں ہماری سکن میں پورز بائے جاتے ہیں ہم پریکٹیکل بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی اگر پور سائز زیادہ ہے تو اس کو ہم ریڈیوز کر دیں گے جب ہم پور ریڈکشن کرتے ہیں جیسے کورین سکن ہے وہاں پورز بہت ریڈیوزت ہے تو جب وہ پور ریڈکشن کرتے ہیں تو سموت اور بی بی سکن کی طرف بہت سارا قدم چلا جاتا ہے اور پوری طرح بی بی سکن ہوتی نہیں ہے بچوں کی سکن اللہ نے اور بنائی ہے جیسے ہی تھرٹین فورٹین یر میں ہرمونل چینج جاتی ہے وہ سکن پھٹ جاتی ہے تو اس کے اندر پورز اور سیبم پروڈکشن سب چیزیں آ جاتی ہیں اس کو ہم امپروو کر کے سموت اور بی بی کر سکتے ہیں اب آگیا جی گلاس سکن فیشلز یہ طرح طرح کے نام بی بی ڈال فیشل فلاں فلاں اس طرح کے ایسے نام بنے ہوئے ہیں اٹرکشن کے لیے یعنی ایک الیکزن ڈائیڈ بلیچ ہے اس کا نام ہے مشین کا بیسیکلی وہ پیکو شور ہے سکن اسے ہم بلیچ کر دیتے ہیں براؤن سکن کر دیتے ہیں سکن اسے ہم بلیچ کر دیتے ہیں برائیڈ زیادہ تر ہمارے پاس آکے کراتے ہیں کہ انگویٹس ہیں تو اس کے لیے اسے سکن ون ٹون میں آگیا ہے تو میں یہ جو امپورٹنٹ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پیشنٹ کو ریلیسٹک ہونا چاہیے اور دکٹر کو بھی ہے اگزیکٹ انفارمیشن دیں کہ یہ چیز ہوگی اور ایسے ہوگا تو وہ جو ایک فو بیہ میں ہائیڈا فیشل کی بات کر رہا تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہائیڈا فیشل سے چٹے ہو جائیں گے ہاں تو پلیز اس سے نکلانا چاہیے ہائیڈا فیشل اسے امیزنگ تین کہ آپ کی ڈسپوزیبل چیزیں یوز ہو رہی ہیں آپ کو کوئی کسی طرح کی کنٹیمنیشن انفیکشن نہیں ہو رہی ہر آپ کی ایکسپورٹس جو ہے وہ فیشل کرتے ہیں سکن کی سپرفیشل لیئر کو افیٹ کرتے ہیں یعنی پیل اپ کرتے ہیں انرجی لیول یعنی اس کی سکشن یہ پریشن ہیں وہ مرضی سے ہم کنٹرول کرتے ہیں تو ہائیڈینی کو ایک میڈیکیٹڈ فیشل ہے تو اس کو اسی لئے حاصل لیں سکن کو نیٹ کلین رکھیں رائیٹ رکھیں لیکن چھمتکار کرنا سوچیں کہ اس سے میں وائٹ ہو جائیں کیونکہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ یہ چیز دیکھی جاتی ہے بس کلر وائٹ ہونا چاہیے چٹے ہونے چاہیے بس اسی پہ ہم نا پھر گھر میں جو ہم دیکھتے ہیں موسٹلی کریمز تیار ہو رہی ہوتی ہیں نائٹ کریم تیار ہو رہی ہوتی ہیں ڈے کریم تیار ہو رہی ہوتی ہیں بہت ساری مکسچرز کا ایک فارمولا دیا جاتا ہے جب میں اپنے کلینے کی لابی میں جاؤں اور دارک فیسز یا ملازمہ یا چھائیوں والے پیشنس تو ہمیں دلی طور پر افسوس ہوتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں ایک فیملی کے تین تین میمبرز ہوں گے اور تینوں کی ہی چھائیوں کے ساتھ سکن برباد ہوگی اور تینوں ابھی تک بھی کریمز لگا رہے ہوں گے ایک تو تنک کہ آپ کے بعد سیکھ جائیں در جائیں دوسروں کو ڈرا دیں کہ میں نے وہ چیز جوز کیتی تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈسٹرکشن کی وجہ سے لوگوں کو فیس بھی نہیں کر پاتے تو میری ریکویسٹی ہے کہ سکن کو قوالیٹی سکن بنانے کے لیے افرٹ کریں وہ بھی اپنے ایکسپرڈ ڈاکٹر کے طرور نہ کہ اس کو سفیر کرنے کے لیے وائٹ کرنے کے لیے چٹا کرنے کے لیے آپ فارمولا کریم پر آئیں فارمولا کریم میں اب لوگوں کہتے ہیں میں تو تبت لگا رہی ہوں جو فلان لگا رہی ہوں جو کوئی نام ہے ہم اس کو ڈسکرین نہیں کرنا چاہے کہ جو بھی کریم ہے میری ریکویسٹی ہے وہ میڈیکیٹیڈ ڈیوز کریں اور اپنے ڈاکٹر سے اگر آپ کی سکن میں اوپر والی تہہ وہ افیکٹ ہو گئی کیونکہ ایسی کریم میں پایا جاتا ہے مرکری اور سٹیرائیڈ اگر اگر فارمولا کریم جس پہ مرکری اور سٹیرائیڈ پایا جاتا ہے وہ اپنے سکن پہ 50 گرام کے کاریب آپ کی سکن پہ لگ جائے تو یہ یہ اروابی چینج دی آتی ہے صحیح میل حضرات کے حوالے سے جایے بھرکی ہے بھرک میں کہہ رہے ہیں ہم خواتین که پای رہے ہیں تو میل کائے بھرکے کر لے اactیلی جویے میل ٹھوڑاین بچھاوری ہے یعنی اے ایسٹھیک ٹیٹمین لیتے کے خود بھی شرما ہوا سرادے اس پر مجھے موشکل لگتا ہے تو یہ ایک بڑا پرابلم ہے یعنی فیمل آپ کو مینٹین کر رہی ہوگی اور بیل جو ہے وہ آئی بیگ بھی آہ رہے ہیں سارے چیزیں بیل بھی بہت سارے کونشوس ہیں اور اپنی کیر کرتے ہیں میں ہمیشہ جب بھی میرے کلینک پر وہ وزید کریں تو ہم ان کو اپنی پرسنیلٹی ڈیویلپنٹ کی بات کرتے ہیں کہ ہیر آپ کے واپس آنے چاہیے بہت اچھی بات ہے لیکن آپ کی یہ جو بیلی ٹون نکلی ہوئی ہے اس پہ بھی آپ توجہ دیں اپنی فیزیک بھی ٹھیک کریں اور اگر سکن کے اندر دار سرکل سن بن کیونکہ ڈرائیونگ کرنی ہے آپ نے جانا آنا آفیس تو اپنی مارکیٹنگ کی جاب ہیں تو آپ کی سکن جو ہے اس کے ساتھ انوارمنٹ میں ڈسٹوائی ہوتی رہتی ہے اس کو بھی کیر کریں اپنی اوورال چیزوں سے کہ ہیر سکن اور باڈی تین چیزوں کے اندر امپروومنٹ اس کو بہتر کرنی چاہیے تو میرے حال میں اس میں کوئی آر نہیں ہے کہ اگر آپ اپنا اچھا ڈیسٹ اپ کرتے ہیں 3P سوٹ لگاتے ہیں اچھی گھڑی پینتے ہیں تو آپ اپنی پرسنیلٹی اپنی سکن اپنے ہیز پر بھی کچھ خرج کر لیں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے ہاں افورڈیبلٹی بڑا ایشو ہے جن کو ہے افورڈیبلٹی ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی پرسنیلٹی میں ڈیفنیلٹی شرمائے بغیر کہ مجھے یہ چاہیے تو چاہیے تو پہلے لوگ شرماتے تھے کہ جی میں میل ہوں تو میں ڈاک صاحب تھوڑا سا چیک فیلترال ہوں میری نوز تھوڑا سا بیگت ہے نیچے کی طرف تو اب میرے حال میں فیملیز بی سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں ہاں جی آپ کرائیں اچھا لگے گا تو پرموٹنگ کسام کی فیملیز ہیں اپنی فیملی میمبرز ہیں تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ جی ڈاک صاحب ان کا بھی کچھ کریں یہ اچھی بات ہے اچھی بات ہے اچھا چاہے میل ہیں چاہے میل ہیں اپنا خیار رکھنا چاہیے اچھے میل کے پندرہ بیس بیس بار بھی کھڑے ہیں اس نے شاور بھی لے ہیں اس نے شاور بھی لے ہیں تو وہ بیس پچیس باروں کو بیچارہ کتنے سالوں سے ایفرز کرتے ہیں تو کیوں نہ اس کے پورے بال واپس ہے اچھا کیونکہ اب تو ٹریٹمنٹس آتے جا رہے ہیں اب بہت زیادہ مشکلات آسان ہوتی جا رہے ہیں اچھا بہت ساری خواتین جس طرح ایج کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں زیادہ ایجر نظر نہیں آنا فیس لفٹنگ ہونی چاہیے تھوڑی ینگ ہونی چاہیے اس کی بھی کیا کرنا چاہیے ایج کے بارے میں میرا امپورٹنگ ہمیشہ میں یہ ریو دیتا ہوں آج کل تو لوگ اس میں بہت سارے دیپریشن نوی چلے جاتے ہیں اوکساب پہلے تو میں ایک ہی لگتی تھی ایسے تھا ایسے تھا بچے ہوئے پھر میری لائف ایسے چینج ہو گئی پھر تو خود کو شیشہ دیکھ کے اچھا نہیں لگتا تو کافی حد تک چیزیں ان کو اچانک سے لائف میں شفت آتا ہے تو اگر پرسنیلٹی واقعی آپ نے مینٹین کرنی ہے تو آپ فیزیک کی کیر پلاس سکین کی کیر اور ایجنگ کو آپ ٹائملی منیج کرنا شروع کریں جب ایجنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو سٹارٹ کیسے ہوتی ہے یہ آپ کی امپورٹنٹ پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ فیس ایک اوام کی شیپ میں ہے جیسے ایک اگیا نا انڈا اسی طرح تو ایسے چیکس پرومیننٹ ہوتی ہیں جیسے ایجنگ ہوتی ہے تو آپ کا کام ریورسی ہو جاتا ہے تو چیکس پرومیننٹ کے ساتھ چیکس پرومیننٹ اور جولن اور پرومیننٹ جولنٹ باہر نکلنٹ دبل چیننٹ تو ان چیزوں کو آپ ٹائملی ٹھیک کرنا شروع کر دیں تو آپ کا سکین ساگنگ بھی نہیں ہوتی فیس بھی نہیں ہوتی اور کنٹورنگ بھی آپ کی مینٹین جاتا ہے تو آج کل کے دور میں ہائی فو تیکنولوجی جو آپ پوچھ پی رہی تھی ہائی فو ایس امیزنگ ٹیکنولوجی جس سے ہم جو ارلی ایجنگ سٹارٹ ہوتی اس کنٹول فرسکتے ہیں کتنا ٹائم مطبول ہے اب ہائی فو ہے کیا یہ کنسپٹ کلیر ہونا ضروری ہے یہ بھی کچھ چمتکار نہیں ہے یہ ایک الٹرسون ٹیکنالوجی ہے ہائی فو سٹینڈ فار ہائی انٹنسٹی فوکسڈ الٹرسون جدید دور کی سب سے اگر سیفیس ٹیکنالوجی ایستیٹکس کے اندر کہیں تو وہ ہائی فو ہے چھیک ہے وہ اتنی سیف ہے الٹرسون کی طرح کہ آپ پرینگننسی میں بھی فی میل کو وہ پراسس کر سکتے اب یہ اچیمنٹ کیا کرتی ہے یہ فیٹ ریڈکشن کرتی ہے ٹھیک ہو گیا میں بتا رہا ہوں کہ اگر جو جو لائن ہے وہ باہر آجاتی ہے تو آپ نے اس کو ٹو تری سٹیپس کر کے واپس وی شیپ میں لے آنا ہے دبل چین ڈیویلپوئی ہے اس کو واپس ریویڈ کرنا ہے اور فیس آپ کا دوبارہ سے کنٹور آپ ہو جاتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کی جو سکن ہے اس میں اسی میں ایک موڈ ہوتا ہے جس سے ہم سکن بھی ہلکی ٹائٹنل اپ کر دیتے ہیں تو آپ ارلی ایجنگ کو بچانے کے لیے ضروری نہیں فیلرز بوٹاکس اور اس طرف جائیں تو آپ سیمپل ہائی فو لیتے رہے کبھی کبھی اور اسے آپ فیس کو منیج کر سکتے ہیں تو ایجنگ جو ہے وہ اس ڈیریکشن میں آتی ہے کیونکہ گریویٹی کا ایفیکٹ ہے زمین کی کشش وہ آپ کے فیس کو نیچے کی طرف جیسے پوری بارڈی کی فیٹ آکے لور ٹمی بے کٹھی ہو جاتی ہے تو پوری فیس کی دبل سمتیار سن بلوگ کتا ضروری ہے سن بلوگ کتا ضروری ہے لوگ مسکرچپ کرتے ہیں کہ سردیا ہے دھوپ تو ہے ہی نہیں تو سن بلوگ تو میں یہ جو ہمارے پاس آج کل بل لب لائٹ موبائل ٹی وی جو بھی چیزیں یہ سن جتنی ہی اسی طریقے سے سن تو چلو ہمیں روشنی اور بہت سارے فائدے اور دے رہے ہیں تو ویٹیمن ڈی بھی دے رہے ہیں یہ ویٹیمن ڈی بھی دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ سکن کو بھی دیمیج کر رہے ہیں اور ساتھ سکن کو بھی دیمیج کر رہے ہیں جس جس کے پاس ساری چیزیں اویلی بھائی ہیں اس کو دار سرکل بھی آرہ ہیں سکن کے اندر پیگمنٹیشن بھی آرہ ہیں براون پیگمنٹیشن بھی آرہ ہیں تو آپ اکثر دیکھیں براون پیگمنٹیشن اگر تل ہیں کسی کو وہ فیس نیک اور ہینڈ پر آئیں گے باکی باڑی پر نہیں ہوں گے تو یہاں سے سن بلوک کا کنسپ کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ سے امپورٹن ہو جاتا ہے آپ گھر کے دائنگ روم میں بھی ہیں کچن میں بھی کام کرنا ہے تو سکن کے مطابق اجیسٹ کر کے ایک سن بلوک ضرور رکھیں تو پھر ایجنگ والا جو فیکٹر ہے وہ ریڈیوز ہو جائے بہت شکریہ بہت اچھا لگا آپ نے بہت ڈیٹیل میں بہت ساری چیزوں پر ہمیں گائید بھی کیا اور بہت زیادہ لوگوں تک بھی پہنچی ہوگی کوئی میسیج دینا چاہے میسیج دینا چاہے میسیج اتنا ہے کہ آپ وائٹنگ جو کنسپٹس ہیں ان کو ختم کریں کوالیٹی سکن کی طرف آئیں اور کوالیٹی فیزیک دیگل کریں اور آپ اپنا امپریشن اپنے زندگی میں غصہ ختم کریں پولائٹنس لائیں اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سب سے بڑی خصوصیت حسن اخلاق ہے اس کو ڈیویلٹ کریں بہت شکریہ آپ کے اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا شوئرین پر ختم ہو اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی